کہ کیا وہ چیز ہے جس سے ایک شخص اپنی وائف سے محبت کرے گا اور وائف اس سے محبت کرے گی تو انہوں نے کہا وی سے اللہ has clarified this in his statement in surah nisa verse 19 and live with them honorably that's it honor اور respect سے محبت آتی ہے اگر اس خرانے میں respect نہیں ہے honor نہیں ہے ایک دوسرے کو honor نہیں کرتے respect نہیں کرتے تو وہاں محبت پیدا نہیں ہو سکتی ہے اور honor میں انہوں نے بتایا ہے if a person lives with his wife honorably and vice versa then love a strong bond and a happy married life will be established تو honor کی پھر بہت سے interpretation ہے کہ دونوں خیال رکھیں اس بات کا ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا اور ایسا نہ ہو کہ ایک ہی شخص کو کہہ دیا جائے کہ تم سارا سامان پھینک دو کشتی کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے اور اگلا آرام سے بیٹھا رہے تو یہ کہ دونوں کو compromise کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے اس سے محبت بھی بڑھتی ہے اور یہی practicality ہے تو یہ کچھ باتیں ہونا آپ کو جید سکولرز کی بتائیں ہیں گوروں کی باتیں تو پہلے بتائیں لیکن دیکھیں جید سکولرز اس بات کے قائل ہیں wife کو assist کرنا اس کی مدد کرنا اور اس approach سے نہ جانا کہ she is just a piece of flesh اور اس کو صرف استعمال کرنا اس کام کے لیے تو یہ کہ bonding ہو compassion ہو اللہ نے لباس کا ہے اور لباس کی بڑی خوبصورت interpretation وہ بھی ابن عسیمین کی میں آپ کو بات سنا دیتا ہوں پوری book ہے ان کیس پہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں لباس جو ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے لباس کا مقصد ہوتا ہے لباس پہلی بات وہ کرتے ہیں انسان کے سب سے close ہوتا ہے سب سے intimate چیز لباس ہے یہ ساتھ جڑا ہوا ہے میرے جسم کے اس لیے اتنی strong bonding ہو آپس میں اور bonding کیسے ہوتی conversation سے اگر مرد کے پاس time ہی نہیں conversation کا تو کیا bonding ہوگی پھر تو صبح آیا رات تھکایا تو تھوڑا بہت time انسان کو quality conversation کے لئے نکالنا چاہیے اس bonding کے لئے تو باہرہ لباس کا اور مقصد کیا ہے کہ faults چھپانا اب دیکھیں کتنی اس میں depth ہے ایک دوسرے کے fault کو چھپانا لباس کا ایک اور مقصد کیا ہے beautify کرنا جسم ظاہر ہے کہ وہ اچھا نہیں لگے گا اگر لباس نہ پہنا جائے تو لباس جو ہے ورڈون کرتا ہے ہمارے جسم کو کوئی زخم وغیرہ لگا ہے اس کو چھپاتا ہے کوئی fault ہے اس کو چھپاتا ہے تو یہی husband wife کرتے ہیں beautify کرتے ہیں ایک دوسرے کو اور اس کے لئے دونوں کو ready ہونا چاہیے جو عورت نذاکت آئے گی اس سے مرد میں بھی سلیکہ کچھ آ جائے گا beautify ہو رہا ہے اسی طرح composure اور یہ چیزیں عورت کو مرد سے سیکھنی چاہیے بالکل سیکھنی چاہیے بہت سی چیزیں تو جب وہ مقاولہ بازی ہو جاتی ہے وہ ابھی میں آگے سٹیجز آپ کو بتاتا ہوں وہ پھر بہت ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ سٹیجز چار ہیں یہ بھی بڑی انشاءاللہ حکمت کی بات ہے اور almost ہر couple ان سٹیجز سے گزرتا ہے عمومی طور پر generally اور most marriages stage two پر break ہو جاتی ہیں خصوصاً آج کے دور میں چار سٹیجز بتاتے ہیں psychologist جو marriage counselors ہیں وہ چار سٹیجز بتاتے ہیں honeymoon period میں all is good اور یہ کہ emotions ہائی ہیں اور یہ کہ دونوں ایک دوسرے سے agree کر رہے ہیں سب کوئی زبردست نظر آ رہا ہے اس کا threshold یا life cycle کہلیں 6 ماہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے depend کرتا ہے وہ کس طرح چلاتے ہیں اپنی marriage کو لیکن anyway اس کے بعد پھر ظاہر ہے joint family میں ہیں تو issues نکل آتے ہیں اگر separate ہیں پھر بھی نکل آتے ہیں separate میں یہ issues نکل آتے ہیں کہ husband جو ہے اس کی تو بہنیں زندہ ہیں اس نے تو ذمہ داری نبھانی ہے especially اگر unmariner باپ کچھ کماتا نہیں ہے retire ہو گیا ہے بڑا ہے اس نے باپ کو بھی دیکھنا ہے ماں کو بھی پھر شکایت آ سکتی آپ زیادہ ان کو کیوں دیکھتے ہیں مجھے کیوں نہیں دیکھتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن anyway وہ جو period ہے وہ disillusionment کا period ہوتا ہے according to psychology disillusionment میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں challenge کرتے ہیں اور یہ سارے اس سے گزرتے ہیں اور دونوں کڑوے ہو جاتے ہیں کہ یار شادی کرا کے مسئیبت گل پالی یہ دونوں کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ common ہے بہت common ہے اور اگر وہ love marriage ہے تو وہ challenge کر دیتے ہیں کہ جھوٹا love تھا یہ سب جھوٹ تھا یہ سب خراب تھا یہ تھا وہ تھا وہ disillusionment میں پڑ جاتے ہیں کیوں کس وجہ سے جب disagrements تھوڑے آنا شروع ہوتے ہیں جب وہ تھوڑی سی چیز خواہش کے خلاف جاتی ہے آہستہ آہستہ وہ چیز die down کرتی ہے تو disillusionment آ جاتی ہے سب جھوٹ ہے عورتیں یہاں پہ کڑوی ہو جاتی ہیں اسٹیج میں اور وہ پھر کڑوی ہو کے پھر وہ ظاہر ہے ایسی پھر کڑوہت آتی ہے اگر وہ recover نہ کریں اور آگے سبر کر کے آگے نہ جائیں تو پھر ایسی کڑوہت آتی ہے کہ پھر وہ ultimately وہ پھر radical feminist بھی بن جاتی ہے جیسے ہمارے معاشرے میں جو ہے پھر وہ مردوں خلاف نفرت کی مہم ہے نفرت کرتی ہیں اسی طرح males ہیں وہ بھی پھر نفرت کرنے لگتے ہیں میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں ابھی recently یقین کریں میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے کہ یہ میں صرف sisters کو تنبیہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں wife بہت impatient ہوئی وہ سمجھاتا رہا یہ personal counseling میں نے خود کی اس couple کی وہ سمجھاتا رہا غریب کہ صبر کر لو میں settle ہو جاؤں گا یہ ہو جائے گا میرا ساتھ دو نہیں وہ اوپر سے pressure آیا ماں باپ نے pressure ڈالا ساتھ سسر نے اور یہ وائس ورس ہے عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے لیکن اس پیسے میں میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ ہماری sisters کو تھوڑی تنبیہ ہو جائے بہت pressure ڈالا disgruntle ہوا add the end یہ کہ وہ تنگ آ گیا divorce ہو گئے مسئلہ کیا تھا کہ ابھی کراؤ ابھی کراؤ یہ کرنا ہے ابھی کرو ابھی پیسے لاؤ وہ کہتا میرے پاس نہیں ہے میں نے بہن کی شادی کرنی ہے ساری ذمہ داری اس پہ تھی لیکن نہیں اب الحمدللہ وہ اس لیول پہ اس position پہ ہے after two years تھوڑا سا سبر ہو جاتا اللہ نے دینا تھا بہت اچھی جوب بہت اچھے وسائل لیکن یہ کہ marriage break ہو گئی کیا ملا تھوڑا سا سبر ہو جاتا تھوڑا سا ساتھ دیا جاتا ایک دوسرے کو understand تو یہ جلد بازی یہ چیزیں آ رہی ہیں ہماری society میں اور وجہ کیا ہے comparison فلانی نے یہ کیا فلانی نے وہ کیا میں کیوں نہیں کر رہی تو وہ مرد پہ pressure آتا ہے اور وائس ورسہ بھی ہے مرد بھی comparison کرتا ہے بہت زیادہ لیکن یہ کہ یہ غلطی آ رہی ہے sisters کی طرف سے اور یہ disillusionment کے فیز میں وہ پھر گھر بیٹھ جاتی ہیں جاتے ہیں اور اس سے پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں یعنی سبر نہیں کیا لیکن یہ کہ سات آٹھ سال سبر کر لیا ہے دیکھ لیا ہے حالات چین نہیں ہو رہی وہ ایک valid چیز ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا فرق ہی نہیں پڑھ رہا ٹھیک ہے نا مرد پہ کو فرق ہی نہیں پڑھ رہا وہ پھر اجازت ہے ظاہر ہے خلا اور وہ پھر situation اور ہے تیسری stage of power struggle یہ پھر تھوڑی سی اور level کی stage ہے disillusionment میں تو صرف یہ ہے نا کہ ابھی verbally hit نہیں کرنا شروع کیا ابھی دل میں چل رہا ابھی وسوس سے آ رہے ہیں کہ یہ تو ایسا نہیں ہے یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح یہ ایک بڑا common sentence ہے کہ add the end نکلا تو وہی مرد بھی کہتا ہے کہ یار یہ تو add the end آ کے وہی common شادی بن گی میں نے تو کچھ اور سوچا تھا لیکن اب کیا ہے مو ماری اس کو power struggle کہتے ہیں اب وہ مو پر آنا شروع ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہا ہر کپل اس سے گزرتا ہے یہ ایک جو ہے نا وہ میں دے دوں یہاں پہ disclaimer ماشاءاللہ کچھ شادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ very energetic full of energy اور الحمدللہ اللہ کی طرف سے خاص ایک برکت ہوتی ہے یہ اصل میں میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ normally اس طرح چلتے ہیں جیسے چل رہے ہیں لوگ love marriage کر لی بس ٹھیک لیکن اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہوئے چلیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں کافی حد تک control ہوں گی but commonly یہ کہ power struggle آ جاتی power struggle میں یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں control کرنا چاہتے ہیں marriage کو اور دونوں اپنی چیز چلانا چاہتے ہیں عورت کو بھی چاہیے کہ وہ پورا اپنا وہ لگائے power لگائے اور اس کے معاملہ اس کے ہاتھ میں بہت سے معاملہ تو پھر وہ مو ماری پہ بات آ جاتی ہے وہ جو ہے وربل اور فیزیکل بھی کبھی کبھی بات چلی آتی تو power struggle ایک بہت کڑوی سٹیج ہے اور power struggle میں پھر سیکالوجس حل بتاتے ہیں کہ understand کرو ایک دوسرے کو conversation کرو لیکن سب سے بہترین حل اسلام نے دیا ہے power struggle کا وہی جو شروع میں آیت بتائی کہ اللہ رسول کے فیصلے کے آگے تمہاری opinion matter نہیں کرتی اور تقوی کے ساتھ چلو جو حکم اللہ نے دیا ہے ویسے چلو اگر خاتون کوئی بات کر رہی ہے وہ valid ہے شریعت سے compliance کر رہی ہے مان لیں چاہے آپ کو کڑوی لگے چاہے آپ کو اس کے لئے کو غلط غلط تو نہیں کہوں گا چاہے ایسا step اٹھانا پڑے جو یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ بہت extreme step ہے لیکن یہ کہ اگر اس کی بات valid ہے اسے سمجھانے کی کوشش کریں conversation کرنے کی کوشش کریں otherwise یہ کہ وہ ساری عمر کی کرواہت ہے اور reverse بھی ہو جاتی ہے پھر یہ کہ چل لیتے ہیں لوگ لیکن وہ بچوں میں پھر زہر اگلتے ہیں پھر وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے چوتھی stage enlightenment یہ ہے کہ جب ایک کپل disillusionment اور power struggle کو بہت حکمت کے ساتھ deal کر لیتا ہے using the tools جو میں نے بتائے اور پھر وہ enlighten ہو جاتے ہیں پھر انہیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے difference تھے اور یہ ان ان وجہ سے خراب ہو رہے تھے اور یہ کہ مرد اور عورت مختلف ہیں اور romance کی جو ہمیں بتائی گئی تھی ایک definition وہ غلط تھی پھر وہ enlighten ہو جاتے ہیں تو یہ enlightenment والے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں جو enlightenment stage پر ہیں اس لئے کہتے ہیں بڑوں سے ذرا بڑوں کی سن لیا کریں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہماری youth اتنا opinionated ہوگی بڑوں کو کچھ نہیں سمجھتے بڑوں کی رائے نہیں لیتے تو بڑے enlightenment پر آ چکے ہوتے ہیں ان سے تھوڑی بہت discussion جو ہے وہ کر لینی چاہیے یہ ہیں چار stages اور ان چار stages سے میں نہیں کہتا ہر کوئی گزرتا ہے بہت سے couples ہوتے ہیں ما شاء اللہ وہ throughout happy ہوتے ہیں لیکن challenges بھی آتے ہیں بیچ میں but disillusionment اور power struggle کا حل اسلام نے بہت زبردست طریقے سے کیا ہے کہ number one آپ اللہ رسول کو top پہ رکھیں تقویہ اختیار کریں ایک دوسرے کو سمجھیں ایک دوسرے کی language کو سمجھیں patience اختیار کریں compassion show کریں rights کی لڑائی جو ہے کہ وہ جو ایک انچی ٹیپی لے کر بیٹھ جانا انچی ٹیپ لے کر بیٹھ جانا اور ناپنا کہ مجھے اتنا نہیں ملا مجھے اتنا نہیں ملا وہ پھر power struggle کی stage ہے اور اس میں divorce ہو جاتی ہے مجھے اتنا نہیں ملا